قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَا كِتَابٌ مُبِينٌ وَا كِتَابٌ مُبِينٌ بیچ میں واعو ہے اور واعو عاطفہ ہے جو تغایر پہ دلالت کرتی ہے ماتوف اور ماتوف علے یہ ہم مولویوں کی باتیں ہیں کوئی مدرسے کا طالب علم ہو تو وہ سمجھ جائے گا باقی تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی وہ کہتے ہیں ماتوف اور ماتوف علے ایک نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ الگ الگ ہونے چاہیے کیونکہ واعو عاطفہ تغایر پہ دلالت کرتی ہے اور ابو علی موتزلی تم نے کہہ دیا یہاں نور سے مراد بھی کتاب ہے قرآن اور یہاں پر کتاب سے مراد بھی کتاب ہے فرماتے بعد تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بعض مفسرین نے کہا یہاں پر نور سے مراد مومن کی عقل ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے بعض مفسرین نے کہا یہاں پر نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے اکثر مفسرین نے کیا کہا فرماتے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبید یہاں پر کتاب سے مراد آمنہ کے لال یہاں نور سے مراد آمنہ کے لال پیار مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید و فرقان حمید ہے باز نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر نور سے مراد بھی پیار مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد بھی پیار مصطفیٰ ہے لیکن یہ قول جو میں نے کہا کہ نور سے مراد پیار مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے یہ قول اکثر مفسرین کا ہے محدثین کا ہے اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اب حوالے ایک ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صاحب روح علمانی نے کہا یہاں پر نور سے مراد پیار مصطفیٰ ہے کتاب سے مراد قرآن ہے اللہ میں ابن جریر نے بڑی شاندار بات لکھی آپ خود سبحان اللہ کہیں گے پہلے سن لیں ابن جریر کہتے ہیں یہاں نور سے مراد پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کیونکہ اللہ نے حضور کی وجہ سے حق کو روشن کر دیا اسلام کو ظاہر کر دیا شرق کو نیس و نابود کر دیا فرماتے ہاں حضور اسی کے لیے نور ہے جو اس نور سے اپنی دل کی آنکھوں کو منور کرنا چاہے حضور اسی کے لیے نور ہے تفسیر ابن عباس کہیں کی بھی چھپی ہو حضرت سیدن عبداللہ ابن عباس بھی یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اللہ اکبر اللہ مخازین نے بھی یہی کہا بے زاوی نے بھی یہی کہا معلم التنزیل نے بھی یہی کہا مدارک نے بھی یہی کہا تفسیر سراج منیر میں بھی یہی لکھا ہوا ابو سعود میں بھی یہی لکھا ہوا چلالین نے بھی یہی کہا سعوی نے حسینی نے مذری نے قاسمی نے شفا میں قاضی آیاز نے موضوعات قبیل الملہ لقاری میں ملہ لقاری میں سب نے یہی کہا کہ یہاں پر نور سے مراد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذاتی اثر ہے میں مخالفین کے حوالے بھی دے لیتا ہوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے سردار الوہبیہ مولوی صلی اللہ مرسلی نے بھی یہاں پر یہی لکھا کہ نور سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے مفسرِ وحبیہ حافظ محمد لقو والے نے بھی یہی لکھا نور سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے وحبیوں کا مستلت امام وحید الزمان نے بھی یہی لکھا یا نور سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے موقعِ وحبیہ سلیمان منصوری نے بھی یہی لکھا نور سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے صدیق اسن بوپالی شپیر احمد عثمانی مولوی اشرف علی تھانوی اردیس کانڈلوی مولوی مشتاق سب نے یہی لکھا کہ یہاں نور سے مراد پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے بڑوں نے لکھا نور سے مراد مصطفیٰ ہے ہم نے مان لیا یہاں ان کے بڑوں نے لکھا نور سے مراد مصطفیٰ ہے کہتے ہم نہیں مانتے باوہ یا تو پھر وہ تمہارے باپ نہیں ہے یا پھر تم ان کی اولادیں نہیں ہو اللہ ہوا گھر جب تمہارے بڑوں نے لکھ دیا کہ یہاں پر نور سے مراد پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے حیرت کی بات ہے کہ یہ ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے اللہ ہوا اگور آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین نور کو پہلے ذکر کیا گیا کتاب کو بعد میں ذکر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے پہلے کتاب کو ذکر نہیں کیا گیا کہ کتاب کو ذکر کیا جاتا بعد میں نور کو ذکر کیا جاتا نہیں قرآن نے نور کو پہلے ذکر کیا کتاب کو بعد میں ذکر کیا اب جتنے بیٹے ہو تمہاری سوانے سوان اللہ سے تر ہونی چاہیے اگر کوئی یہ پوچھ لے نا آپ سے تو ویلی سمپل بہت آسان ہے اس سے مسکراتے ہوئے کہنا پہلے پیار مصطفیٰ دنیا میں آئے اس لئے قرآن نے نور کو پہلے ذکر کر دیا اور بعد میں قرآن پیار مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس لئے اللہ نے قرآن کو بعد میں ذکر فرما دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا آپ کہیں گے وہ کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم پتا یہ چلا کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہے تو پہلے وہ کلمہ پڑتا ہے یعنی پہلے مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے جب مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر نگاہیں اور زبان قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے پھر تلاوت میں مزا بھی آتا ہے اور نگاہوں کی روشنی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پہلے پیارے مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے بعد میں بندہ ہاتھ میں قرآن اٹھاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس لئے نور کو پہلے ذکر کیا گیا کتاب کو بعد میں ذکر کیا گیا تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ نور کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے قرآن مجید و فرقان حمید اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے گا تو وہ حضور کریم علیہ السلام کے فیضان سے حضور کے کرم سے سمجھا جائے گا ان کی احادیث مقدسہ سے قرآن مجید و فرقان حمید سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لئے ظاہری روشنی کی ضرورت ہے اور قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کے لئے دل میں نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے تب کہیں جا کر کہ قرآن مجید و فرقان حمید بھی فائدہ دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بعض لوگ قرآن پڑھیں گے بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیوں نہیں اترے گا اس لئے کہ ان کے دل میں نور مصطفیٰ نہیں ہوگا اللہ اکبر نور مصطفیٰ جب دل میں ہوگا تو قرآن پڑھا بھی جائے گا اور قرآن کو صحیح ایمانوں میں سمجھا بھی جائے گا الحمد للہ آبی محمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من صیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و نشوہدو اللہ و لا اله الا اللہ وحده وحده لا شریک لك و نشوہدو ان سيدنا و مولانا امیمان محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نظيرا اما باعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ به الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من ونفسكم عزیز عليه ما عنیتم حریص حریص عليكم بالمؤمنین روح رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکته يصلون علا النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه وصلموا تسليما اللہم صلی علی صیدنا ونبینا ومولانا محمد معذنی لجود والکرم وآلی وبرک وصلموا صلاة وصلاما علیک یا صیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبرک وطال کی حمد و سمان اور دل کی گھریوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطر پر دل کی گھریوں سے درود باق پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم ہیں کہ گزشتہ جمعت المبارکہ سے ہی ہم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاروں کی طرف بڑھ رہے تھے اور میں نے کچھ معروضات گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی آج قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مجھور و معروف آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا اللہ تعالی بن حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے فرمایا گیا لقد جا اکم رسول اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے عزیزن علیہ وعنیتن تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے اس عظیم رسول پہ پڑا گراں ہے حریزن علیکم تمہاری بلائی کے چہنے والے بالمؤمنین روف الرحیم جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے روف اور رحیم بنا کے بھیجا حضرت علیہ وعنیتنی کرم اللہ وجول کریم فرماتے ہیں کہ گویا ایک روز حضور علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت فرمایا یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی اور اس میں جو لفظ ہے انفسکم حضور نے اس کے فا پر پیش نہیں پڑا بلکہ زبر پڑا انفسکم پڑا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی اور انفسکم کے فا پر حضور نے زبر پڑا حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تب دونوں فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے انفسکم کے فا پر زبر پڑتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ نَسْبًا وَصَحْرًا وَحَسْبًا لَيْسَ فِي آبَائِ مِلَّدٌ آدَمَا سِفَاحٌ كُلُّهَا نِكَاحٌ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب و نصب میں سب سے عالی ہیں میرے آبا میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک تمام نکاح کرنے والے تھے حضور کریم علیہ السلام کی اس طرح کی اور احادیث ارشادات یا احادیث مقدسہ کی کتابوں میں موجود ہے یہاں پر ابتدائی طور پر صرف اتنی بات ذہن میں رکھے لَقَدْ جَا أَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبْ ہم پڑھیں گے اَنْفُسِكُمْ کے فا پر جب ہم پیش پڑھیں گے تو مانا یہ ہوگا کہ تم ہی میں سے اور جب ہم اَنْفُسِكُمْ کے فا پر پیش نہیں پڑھیں بلکہ زبر پڑھیں تو مانا یہ ہوگا کہ تم میں سب سے بہترین تم میں سب سے عالی نصب میں تم میں سب سے عالی خاندان میں تم میں سب سے عالی قبیلے میں تم میں سب سے عالی گھرانے میں اور تم میں سب سے عالی والدین کے یہاں ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اب دیکھیں یہ عربی کی ایک اپنی فساد و بلاغت ہے کہ صرف زبر اور زیر اگر تبدیل کر دیا جائے پیش تبدیل کر دیا جائے تو آپ غور فرمائیں کہ مانا کیا سے کیا ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ عمر شریفہ میں میلاد مصطفیٰ نہیں منایا آؤ اب حضور کے ارشادات آپ سن لیں تاکہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ حضور نے میلاد منایا یا نہیں منایا اب وہ ساری باتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مجھے مبارک پشتوں اور مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا حتی کہ میں اپنے والدین کے یہاں پیدا ہوا ملاد مصطفیٰ میں یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس شان سے اس دنیا میں تشریف لائے اور میراج مصطفیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ حضور کس شان سے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب حضور علیہ السلام خود اپنی شان اور اپنا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہاں پر حشام بن محمد صائب ابن سعید اور ابن ساکر نے حشام بن محمد صائب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی پانس سو مائیں کہ دادیاں نانیاں وغیرہ سب مراد ہیں لکھی گئیں ان میں سے کسی میں بھی دور جاہلیت کا زنا یا کوئی دوسرا طریقہ نہیں پایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا میں تم لوگوں سے حسب و نصب اور اصل میں سب سے بہتر ہوں حضرت واصلہ ابن عسقہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانا کو چنا اور بنی کنانا سے قریش کو چنا وستفا من قریش بنی حاشم وستفانی من بنی حاشم اور قریش میں سے بنی حاشم کو چنا اور بنی حاشم میں سے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کا انتقاب فرمایا یہ خود حضور علیہ السلام 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 کبھی بھی جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے سے نہیں ملے گویا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا جو صاف سترے اور محذب تھے جب بھی دو شاقے بنی میں ان میں سے سب سے بہتر شاق میں ہوا اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور وہ حضرت عائشہ حضرت جبریل کی بات بیان کرتی ہے کہ جبریل امی فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا پس مجھے حضرت محمد سے افضل کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اور نہ بنو حاشم سے افضل میں نے کسی اولاد کو دیکھا اللہ اکبر عبن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا اور دو گروہ میں سے بہتر قبیلے میں رکھا پھر گھروں کو شرافت میں منتقب کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا پس میں ذات کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو اور میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہو یہ خود حضور کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں امام طبرانی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کی حدیث شریف بیان کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مقلوق میں انتقاب فرمایا تو ان میں سے انسانوں کو چنا اور پھر انسانوں میں سے انتقاب فرمایا تو ان میں سے اہلِ عرب کو مختار بنایا پھر اہلِ عرب میں سے منجے منتقب کیا پس میں ہمیشہ لوگوں میں بہتر رہا میں ہمیشہ لوگوں میں سے بہتر رہا اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام اپنا میلات شریف خود بیان فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے جب حضرت آدم جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے جب حضرت آدم جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں گویا جس وقت میں نے یہ سوال کیا تو حضور حس دیئے حضور مسکرا دیئے یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑیں ظاہر ہو گئے حضور اتنا حسے کہ آپ کی مبارک داڑیں ظاہر ہو گئیں اور اشاعت فرمایا کہ اس وقت میں ان کی پشت میں تھا جب آدم جنت میں تھے اس وقت میں ان کی پشت میں تھا اور گویا جب وہ زمین پر آئے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا اور میں اپنے باپ حضرت نو کی پشت میں ہوتے ہوئے کشتی میں سوار ہوا اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی پشت میں ہوتے ہوئے آنگ میں پھیکا گیا میرے آبا کبھی بھی حرام کاری میں نہیں پڑے اللہ تعالیٰ نے مجھے طیب پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقبل فرمایا اور گویا وہ لوگ صاحبانِ صفا اور محذب تھے جب کسی سے دو شاقے بنتی تو میں ان میں سے آلہ شاق میں ہوتا حضور جنت میں حضرت آدم کی پشت میں حضرت آدم زمین پر آئے حضور حضرت آدم کی پشت میں حضرت نو علیہ السلام کشتی میں داخل ہوتے ہیں حضور علیہ السلام ان کی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آغ میں پھیکا جاتا ہے حضور علیہ السلام ان کی پشت میں اللہ اکبر حضرت آدم کی پشت میں حضور رہے ستر ہزار فرشتوں کا جلوس حضرت آدم کے پیچھے ہوتا حضور علیہ السلام حضرت نو کی پشت میں رہے یہی وجہ ہے کہ کشتی کو قرار آ گیا کشتی دگمگائی نہیں کشتی نے توفان میں چلنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پشت میں رہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھیکا گیا اللہ تبارک وطالہ نے نور مصطفیٰ کی وجہ سے آنکھ کو گلزار بنا دیا حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف اس بارے میں بلکل واضح ہے اس طرح کی اور بھی احادیث مقدسہ یہ یکے بات دیگرے بلکل میرے سامنے موجود ہے مختصر بات اتنی سمجھ لو کہ میراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم میراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرص کی جبریل نے اے ماہِ جبی تیری قسم آفا کہا گرویدہ ہم مہرِ بطا ورزیدہ ہم بسیارِ خوبہ دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری میں زمینوں میں گھوما میں آسمانوں میں گھوما میں قبیلوں میں گھوما میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا اللہ اکبر حضور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا وَقَوَارِي پاک مریم وَنَفَقُ فِيهِ قَادَم هَيْ عَجَبْ نِشَانِ آزَم مگر آمنا کا جایا یہی سب سے افضل آیا یہی سب سے افضل آیا یہی بولے صدرہ والے یعنی جبریل امی یہی بولے صدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے زمینوں آسمان میں میں گھوما سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے بائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا کوئی کہے نہ وہ بات سمجھ میں آئی نہ یہ بات سمجھ میں آئی آسانی سے سمجھا دے آسان بات یہ ہے سانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا اللہ اکبر یہ شان حضور کریم علیہ السلام کے قبائل کی اور یہ شان حضور کریم علیہ السلام کے قبیلے کی خاندان کی حضور علیہ السلام کے پیارے والدین کی ہے تو حضور علیہ السلام کا قبیلہ تمام قبیلے سے افضل ہے حضور کا خاندان تمام قاندان سے افضل ہے حضور کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل ہے حضور جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دینوں سے افضل ہے حضور جس وقت تشریف لائے وہ وقت تمام وقتوں سے افضل ہے تو اللہ اکبر کوئی بھی پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کسی بھی معاملے میں دنیا ساری جمع ہو جائے مقابلہ نہیں کر سکتی آئیے اب میں آگے بڑھتا ہوں حضور کریم علیہ السلام کے مقدس کامدان کی طرف اور باتیں ساری سمجھنے والی ہیں اس لئے میں ٹھہر ٹھہر کے حوانوں کے ساتھ میں نے وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ابن دحیہ امام حافظ ابو القطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کرام کا اجمع ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام عدنان کی طرف منصوب ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اس سے آگے تجاوز نہیں ہوتا متجاوز نہیں ہوتا اور آسانی سے باتیں آ رہی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب اپنا نصب مبارک کا بیان فرماتے تو مارد ابن عدنان سے تجاوز نہ فرماتے پھر رک جاتے اور دو یا تین بار اشاعت فرماتے نصب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے نصب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا نصب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو بیان کیا حضرت امام سوہیلی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ سلسلے میں زیادہ صحیح ثابت یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حضور فارو کے عظم فرماتے ہیں کہ عدنان تک نصب معلوم ہے اس کے اوپر کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ وہ کیا ہے امام مالک سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سلسلہ نصب کو حضرت آدم تک لے جاتا ہے حضور کے سلسلہ نصب کو حضرت آدم تک لے جاتا ہے تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ اسے اس بات کی قبر کس نے دی یعنی جہاں تک حضور نے بیان کیا وہاں تک بیان کیا جائے اسے اوپر کا بیان کرنا اس کو اس بات کی قبر کس نے دی اب علماء کرام کیا فرماتے ہیں ہم میں کیا کرنا چاہیے فرماتے مناسب بات یہی ہے کہ ہم عدنان سے اوپر والے نصب سے اعراض کریں کیونکہ الفاظ کا تغیر اور تبدل اور ملاوٹ زیادہ ہے اور ان ناموں میں دشواری ہے جبکہ فائدہ بہت کم ہے یعنی جہاں تک حضور علیہ السلام نے بیان کی اپنا نصب ببارکہ بس وہیں تک نصب بیان کیا جائے اس کے اوپر نصب بیان نہ کیا جائے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حضور علیہ السلام کی نصب مبارکہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان میں ایک نام حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو حضور علیہ السلام کے پیارے جد کریم ہے یعنی آپ کے دادا ہے ابن عصاف کہتے ہیں کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا اب اس پر ایک گفتگو ہے اور اس میں باتیں اوپر نیچے آتی رہیں گی جو میں نے علم اکرام کی یک جا کی ہے ابن عصاف کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا یہ تو آپ کا لقب تھا شیبت الحمد یہ آپ کا اسم گرامی تھا علماء فرماتے ہیں کہ یہی قول درست ہے کہ شیبت الحمد یہ حضرت عبد المطلب کا اسم گرامی ہے اور آپ کو شیبا کہنے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کے بال پیدائشی طور پر سفید تھے یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو اس نام سے پکارا کرتے تھے حضرت عبد المطلب کی کنیت ابو الحارس تھی کیونکہ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے حارس تھے کہ جن پر آپ نے اپنی کنیت رکھی بعض نے کہا کہ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے اسی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو الحارس رکھی عبد المطلب نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو کلر کیا داڑی مبارکہ کو اور سر مبارکہ کے بالوں کو آپ نے مہندی سے رنگا مہندی بھی استعمال ہوتی تھی اور عرب میں کتم ایک خاص قسم کی گھاس ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جس وقت اس کو بالوں پہ لگائے جائے تو بالوں کا رنگ یہ بالکل براؤن ہو جاتا ہے اور اس کو علماء کرام نے استعمال کرنے کی اجازت دی لیکن کالے رنگ سے اپنی داڑی اور بالوں کو سر کے رنگنے سے علماء اہل سنت نے منع فرمایا حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارکہ وطالعہ نے مورخین اور تذکرہ نگار کہتے ہیں ایک سو چالیس برس ابر چریفہ تا فرمائی تھی عبد المطلب یہ حضرت حاشم کے بیٹے تھے اور حضرت حاشم کا اصل نام عمر الاولہ تھا اور اسی نام سے وہ اپنے قبیلے میں مشہور تھے حاشم کے معنی مورخین کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا توڑنے والا اب آپ کو حاشم جبکہ نام عمر الاولہ ہے تو آپ کو حاشم کیوں کہا گیا اب اس پر ایک بحث ہے اور بڑی دلچسپ بحث ہے مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آیا یقیناً آپ کو بھی سننے میں بہت مزہ محسوس ہوگا کہتے ہیں کہ حضرت حاشم بہت خوبصورت تھے صاحب جہو جلال تھے اور حضور علیہ السلام کا نور مبارکہ جن شخصیات میں رہا آپ خود بتائیں خوبصورتی میں ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے بہت خوبصورت اور صاحب جلال تھے ان کا نام عمر الاولہ کے بجائے حاشم جو پڑا تو یہ چون پڑا کہتے ہیں کہ یہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا سارا تجارتی مال بیج دیا ادھر ان کو کسی نے بتایا کہ مکہ میں قہد پڑ گیا ہے اور شدید قہد سالی ہو گئی ہے آپ تاجر ہیں یہ موقع بہت اچھا ہے آپ گندم خریدیں آپ ادھر سے آناش خریدیں اور سارا تجارتی قافلہ مکہ لے جانے اور مکہ لے جانے کے بعد ادھر تو قہد ہے بڑے بڑے تاجر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی غلہ لے کر کے آئے اناج لے کر کے آئے تو آپ لے کے جائیں جب آپ وہاں پہ فروغ کریں گے تو آپ کا منافع ایک گناہ نہیں دس گناہ ہو جائے گا اے حاشم آپ جائیے حضرت حاشم نے جب یہ بات سنی تو حضرت حاشم نے جتنی رقم ہاتھ آئی تھی جتنی رقم ان کو مال فروغ کرنے کے بعد ملی تھی سب سے آپ نے اناج قریدا گندم چامل وغیرہ حضرت حاشم نے قریدا اور قریدنے کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ آپ مکہ میں تشریف لے آئے اور مکہ میں تشریف لانے کے بعد گندم سے آٹا بنا یا جو آٹا لے کے آئے تھے وہ بھی ساتھ تھا یہ روٹیاں پکنا شروع ہو گئی آپ نے فرمایا بڑے پیمانے پر روٹیاں پک رہی ہے لوگ حیران ہیں کہ ادھر قہد سالی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ادھر حضرت حاشم کو دیکھو کہ وہ روٹیاں پکا رہے ہیں سالن پکایا گیا شوربہ پکایا گیا حضرت حاشم نے ان روٹیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑا اور توڑنے کے بعد آپ نے اسے شوربے میں بھگو دیا روٹیز کو توڑنے کے بعد شوربے میں بھگو دینا اور اس کو کھانا یہ عرب کے نزدیک بہت محبوب غزہ ہے اور اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں حضرت حاشم نے بڑے بڑے تھالوں کے اندر بڑے بڑے برطنوں کے اندر یہ سارا معاملہ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پوری قوم مکہ کو آواز دی اے قوم مکہ آؤ آج حاشم کی طرف سے تم سب کی دعوت ہے اللہ اکبر محال فروغ نہیں کیا جتنا اناج لے کر آئے تھے ایک دانا نہیں بیچا حضرت حاشم نے وہ سارا دانا مکہ کے لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا اور خود پکانے کی انہیں تکلیف نہیں دی خود پکایا اپنی نگرانی میں پکایا اور پکانے کے بعد شوربہ بنا کر کے وہ روٹیاں توڑ کر کے آپ نے شوربے میں بھگو دی سب کی دعوت کی تذکرہ نگار اور موریخین کہتے ہیں ایک وقت کی دعوت نہیں تھی یہ سلسلہ کئی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا لوگ آتے رہے اور آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں اہل مکہ پہ لٹا دیا اللہ اکبر ابھی آپ دیکھیں حضور تو دنیا میں نہیں آئے ابھی تو دین اسلام کی تبلیغ بھی شروع نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا یہ پورا خاندان اللہ اکبر یہ غریب پرور ہے غریبوں کی خدمت کرنا غریبوں کے ساتھ معاملات پیش کرنا یہ چیز حضور کریم علیہ السلام کے خاندان کے اندر رہی اور انہوں نے اس دور میں اپنے لوگوں کو کھانا کھلایا کہ جس وقت کھانا نہیں تھا اور جس وقت حضور کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تبلیغ نہیں فرمائی تھی اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے تذکرہ نگار کہتے ہیں موریخین کہتے ہیں جب حاشم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کو توڑ کر گوشت کے شورب میں ڈالا تو یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو حاشم کہنے لگ گئے توڑنے والا آپ کو حاشم کہنے لگ گئے موریخین کہتے ہیں نام عمرالعولہ تھا لیکن لوگ آپ کو حاشم کہنے لگے اس وجہ سے کہ اس کا معنی ہے توڑنے والا اور آپ نے روٹیوں کو توڑا تھا اس وجہ سے لوگ آپ کو حاشم کہہ رہے تھے حضرت حاشم کے والد محترم کا نام تھا عبد مناف اور عبد مناف کا اصل نام تھا مغیرہ یہ بڑا ایک اس کو سمجھنے کی بات ہے عبد المطلیب عبد المطلیب کا اصل نام شہبت الحم اچھا جناب پھر آگے بڑے حضرت حاشم حضرت حاشم کا اصل نام عمر الاولا حضرت حاشم کے والد محترم کا نام عبد مناف اور عبد مناف کا اصل نام مغیرہ اللہ اکبر تو یہ ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے اور اس پر کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے حضرت حاشم نے مورخین کہتے ہیں اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ آپ نے جب قہد سالی تھی تو لوگوں کو کھانا کھلایا اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ تشریف لے کر کے آتے حضرت حاشم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سرید کھلایا کرتے تھے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے سب کو اپنے ہاتھوں سے سرید کھلاتے اور اپنی قوم کو بھی نصیت فرماتے اب نصیت سن لیجیہ فرماتے اے قریش تم بھی قابے کے ہمسائے ہو زمانہ حج میں تمہارے پاس بیت اللہ شریف کے حجاج اور ظاہراتے ہیں یہ حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور تم مہمانوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے مستعیق ہو لہٰذا چندہ جمع کرو جس سے ان کے لیے تم اتنے دنوں کا کھانا تیار کر سکو کہ جتنے دن انہوں نے یہاں پر گزارنے ہیں خدا کی قسم اگر میری آمدنی اس مقصد کے لیے کافی ہوتی یعنی میرے پاس اتنا وافر مقدار میں پیسہ ہوتا کہ میں اکیلا ان کو کھلا سکتا واللہ اے اہل مکہ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالتا میں اکیلا ان کی خدمت کرتا میں تم پر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ اکبر حضرت حاشم اپنے قبیلے میں بڑے موزز اور سردار ہیں جتنے قابے کے ہمسائے تھے یعنی قابے کے پاس جتروں کے مکانات تھے ان سب نے حضرت حاشم کی آواز پر لبیک کہا اور جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور یہاں پر دیکھئے حضرت حاشم کیا فرماتے ہیں اگر میرے پاس اکیلے اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اکیلے ان حاجیوں کی خدمت کر سکتا خدا کی قسم یہ حاشم تم پر بوجھ نہیں ڈالتا تم آؤ چندہ جمع کرو تمہارا تم کعبے کے تم جو ہے حاجیوں کے میزبان ہو اور یہ حاجی اللہ کے مہمان ہے چندہ جمع کرو تاکہ تم ان کی خدمت کر سکو تو حضرت حاشم کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور سب نے چندہ جمع کیا اور حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی اللہ اکبر مورخیم کہتے ہیں حضرت حاشم کے چار بیٹے تھے ایک تو یہ شیبہ یعنی عبد المطلی جو حضور علیہ السلام کے جد کریم یعنی آپ کے دادہ ہیں دوسرے ابو سیفی تیسرے فضلہ چوتے اصد یہ جو اصد ہیں حضرت حاشم کے بیٹے آپ کی نولیج کے لیے اس کر رہا ہو یہ حضرت علی کرماللہ وجل کریم کی والدہ محترمہ کے والد ہے یعنی حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے نانا ہوئے حضرت اصد یہی وجہ ہے کہ فاطمہ بنت اصد فاطمہ بنت اصد حضرت علی کی والدہ محترمہ کے نام کے ساتھ یہ نام ضرور آئے گا تو یہ حضرت حاشم جو ہے حضرت حاشم کے بیٹے اصد بھی ہے موریخین کہتے ہیں آپ کی صاحبزادیوں کی تعداد پانچ تھی ایک رقیہ شیفہ ضعیفہ خالدہ حیہ اب شیفہ جو حضور کریم علیہ السلام کے جد کریم ہے ان کو عبد المطلیب کیوں کہا جانے لگا عبد المطلیب کا مطلب یہ ہوا مطلیب کا غلام یہ ان کو کیوں کہا جانے لگا حالکہ یہ تو آزاد تھے یہ تو غلام نہیں تھے اب اس پر ایک دلچبز گفتگو وہ میں آپ کو سناتا ہوں موریخین کہتے ہیں عبد المطلیب کے والد ماجید جناب حاشب ایک بار مکہ سے سفر کرتے ہوئے یسریب پہنچے مدینہ شریف کو پہلے یسریب کہا جاتا تھا اور یسریب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ بیماریوں کا شہر یسریب یہ بات ذہن میں رکھے حضور علیہ السلام نے یہاں پر قدم رکھا اس یسریب کو قدم مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے طیبہ بنا دیا اور مدینہ بنا دیا مدینہ منورہ بنا دیا تو یسریب کے معنی ہے بیماریوں کی جگہ میں نے یہاں پر کراچی ہی میں یہ آپ آج ٹی وی کے دفتر سے تھوڑا آگے بڑھیں گروہ مندر سے الٹے ہاتھ پہ آج ٹی وی کے دفتر سے ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں آپ جائیں کونے پہ ایک پلازہ ہے اس کا نام ہے یسریب پلازہ اب ان بے وقوفوں کو پتا ہے نہیں کہ یسریب کا معنی ہوتا کیا ہے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا یسریب پلازہ اور دوری سے آپ دیکھیں تو آپ کو وحشت ہوگی دوری سے آپ کو پلازہ دیکھ کر کے وحشت ہونے لگ جائے گی اب اس پلازے کے فلیٹس میں جتنے لوگ رہتے ہیں پتا نہیں کتنی بیماریوں میں مبتلہ ہوں گے تو خدا کے لئے جب نام رکھو تو سوچو تو سئی اتنے پیارے نام ہیں تم مصطفیٰ پلازہ رکھ دیتے تم عثمان پلازہ رکھ دیتے ابراہیم پلازہ رکھ دیتے یہ یسریب پلازہ رکھنے کا تک جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تو یسریب کا معنی ہے بیماری کی جگہ اللہ اکبر تو ایک بار یہ تجارت بھی کرتے تھے کرتے کرتے یہ یسریب پہنچ گئے جسے ہم مدینہ منورہ اور تیبہ کہتے ہیں اور اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے تیبہ کہیں مدینہ منورہ کہیں اب کوئی مسلمان اسے یسریب نہ کہیں کیونکہ حضور کریم علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے اس کا نام تبدیل ہو گیا تو یہاں تشریف لائے بنو نجار کی ایک نہائید باوقار قاتون سلمہ بنت عمر کے ساتھ انہوں نے شادی کی یہ قاتون پسند آئی حضرت حاشم نے ان سے نکاح کیا شادی کے بعد یہ سلمہ بنت عمر کے بطن سے شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے حضور کریم علیہ السلام کے جدے کریم اب حاشم نے کہا کہ میں واپس مکہ جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بی بی کو بھی لے جاؤں اور اپنے بچے کو بھی لے جاؤں اب دور جانیت تھا تو یہ سلمہ بنت عمر کا قبیلہ بھی سامنے بیٹھ گیا انہوں نے کہا نہیں آپ کو اکیلے جانا ہے آپ اکیلے جائیں ہم اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیں گے ہم اپنا بچہ آپ کو نہیں دیں گے اور بچہ باپ کے بغیر تو رہ جاتا ہے ماں کے بغیر بچہ کب رہتا ہے ہم یہ چھوٹا بچہ آپ کو نہیں دے سکتے آپ جائے اکیلے جانا چاہتے ہیں آپ جائے نیاں رہنا چاہتے ہیں آپ رہے اب آپ کی مرضی ہے ماہدہ ہو گیا تو حضرت حاشم یہ بات چیت کرنے کے بعد اکیلے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے موریخین کہتے ہیں اب یہاں پر حضرت حاشم جب تشریف لائے تو مکہ میں حاشم کا انتقال ہو گیا ان کے سارے بھائی موجود تھے انتقال کے وقت اب ان کے ایک بھائی کے جن کا نام متعلیب تھا حاشم کے بھائی کا ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی کسی وقت یسرب گئے تھے اور وہاں انہوں نے کسی خاتون سے نکاح کیا تھا اور ان کے بطن سے میرا بتیجہ بھی ہے اب یہ بات ذہن میں رکھو کہ عرب لوگوں کو اپنے خون سے بڑی محبت ہوتی ہے یہ عرب لوگ اپنے خون سے بڑی محبت کرتے کیا مطلب اپنے بھائی کے بچوں سے انہیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں تو رشتداری کا لحاظ رکھتے ہوئے بہنوں کے بچوں سے بھی انہیں محبت ہوتی ہے یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ہونی چاہیے اسی سے خاندان پروان چڑھتے ہیں اسی سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں مگر ہمارے معاشرے کے اندر تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نفرتیں ہی نفرتیں ہیں بھائی سگے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں بہن سگے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں بھائی جب بھائی کو برداشت نہیں کر رہا تو اس کی اولاد کو کیسے برداشت کرے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر تو نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور اب وہ تناور ترقی صورت اختیار کر چکے ہیں لیکن یہ عربوں کی قصوصیت ہے کہ عرب لوگ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد کی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بھائی اور بہنوں کی اولاد سے بھی وہ بڑی محبت کرتے ہیں اب مطلب نے جب یہ سنا کہ میرے بھائی وہاں پر گئے تھے اور وہاں شادی کری تھی اور وہاں پر میرے بھائی کا بیٹا بھی ہے اب مطلب اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنے بھائی کی وجہ سے سفر تیہ کیا اور یہ یسری پہنچ گئے تیبہ پہنچ گئے تیبہ پہنچنے کے بعد انہوں نے تلاش کیا سب پتا چل گیا اب یہ قبیلے کے سامنے بیٹھے جو کہ قبیلہ سلمہ بنت عمر کا تھا ان سے کہا میں اپنی بھابی کو بھی لینے آیا ہوں اور میں اپنے بھتیجے کو بھی لینے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا حاشم کو اور نہ تو تم عورت لے جا سکتے ہو نہ تم بچے کو لے جا سکتے ہو اب ادھر بحر شروع ہو گئی اور نتیجہ اس پر یہ بات پر ساری گفتگو ختم ہو گئی نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے آپ شیبہ کو آپ شیبہ کو اپنے ساتھ لے جائیں ہماری بیٹی یہیں پر رہے گی آپ ان کو لے جائیں تو مطلب جو حضرت حاشم کے بھائی تھے وہ بہت خوش ہوئے اور مطلب نے اب شیبہ کو اپنی سواری پر بٹھائے بچہ جبھی بھی بیٹھتا ہے کبھی بھی بیٹھتا ہے بعض مرتبہ تو وہ سواری کے آگے بیٹھتا ہے بعض مرتبہ پیچھے بھی بیٹھتا ہے کوئی بزرگ چلا رہا ہو جیسے بائیک ہم لے لے اس کو پکڑ کے بیٹھتا ہے پیٹ کو کمر کو پکڑ کے بیٹھتا ہے آگے بیٹھتا ہے تو پھر سمالنا پڑتا ہے تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے چچا جان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اب یہ سواری جا رہی ہے اور یہ سواری جیسے ہی مکہ میں داقل ہوئی اچھا مکہ والے کیا سمجھے کہ مطلیب کوئی غلام قریب کے لائے ہیں تو کہنے لگے عبد المطلیب عبد المطلیب عبد المطلیب کا غلام آگیا عبد المطلیب کا غلام آگیا عبد المطلیب اللہ اکبر اب جب شیوہ کو پتا چلا کہ لوگ مجھے عبد المطلیب کہہ رہے کہ میں عبد المطلیب کا غلام ہوں اپنے چچا کا غلام ہو شیبہ ناراض نہیں ہوئے کہنے لگے چچا جب لوگ کہتے ہیں آپ کا غلام ہو تو اب قیامت تک لوگ مجھے عبد المطلیب ہی کہتے رہیں گے کہ مطلیب کا غلام ہونا ٹھیک ہے مجھے یہ نسبت پسند ہے مجھے یہ نام پسند ہے آپ کا غلام ہو ٹھیک ہے میں آپ کا غلام ہوں اللہ اکبر تو یہ عرب لوگوں کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے چچا کی بھی یہ اپنے چچا کو اپنے باپ کی جگہ پر خیال کرتے ہیں اپنے باپ کی جگہ پر سملتے سمجھتے ہیں اللہ اکبر تو یہ نام شیبہ سے عبد المطلب بہت مشہور ہو گیا اور آج آپ کسی کے سامنے بھی عبد المطلب کہہ دیں وہ سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد حضور کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان ہے اللہ تبارک وطالہ نے حضرت عبد المطلب کو بہت بلند مقام عطا فرمایا اللہ اکبر اس سے بڑی بلندی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے عبد المطلب کے لیے کہ وہ ہمارے پیارے آقا کے دادا جان ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ابن حشام نے کہا کہ عبد المطلب کے مطلب کی وفات کے بعد مطلب کی وفات کے بعد کعبے کی دربانی حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا یہ تمام عہدے جو آپ کے بزرگوں میں رہے وہ سارے کے سارے عہدے اب عبد المطلب کے پاس آگئے وہ ساری ساری چیزیں خاندانی معاملات عبد المطلب کے پاس آگئے اللہ اکبر اب موریخین کہتے ہیں عبد المطلب نے آگے بڑھ کر اپنی قوم میں اتنا بلند مرتبہ حاصل کر لیا کہ ان کے باب دادا میں بھی کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنس سکا جو مرتبہ عبد المطلب نے حاصل کر لیا کوئی نہیں پہنس سکا سارے مکہ کے لوگ ان کا بے حد احترام کرتے اور ان کو سید قریش یعنی قریش کا سردار کہتر کے پکارتے حضور شاہ طلق مہدیس دیلوی مدارج نبوت میں لکھتے ہیں تمام اہل مکہ ان کے مطی اور فرما بردار ہو گئے ان کی ہر درجہ تعظیم اور تقریم کرنے لگے عبد المطلب کے جسم سے مشکو امبر جیسی خجبو کی لپٹیں نکلا کرتی تھی آپ کی پہشانی مبارکہ میں رسول اللہ کا نور اقدس روشن اور تابہ تھا جب بھی کبھی اہل مکہ کو کوئی حاصل پیش آتا تو وہ جبل سبیر پر ان کو لے جاتے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگمہ دعا کرتے تو اس نور محمد کی برکت سے جو ان کی پہشانی میں تابہ تھا اللہ تعالیٰ قوم کی مشکلوں کو آسان فرما دیا کرتا تھا دور جہلیت میں بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ مسئیبتوں کو آسان کر دیتا تھا عبد المطلب اپنے حسن و جمال میں اللہ اکبر کس قدر خوبصورت تھے کس قدر جازیب نظر و بجی و شکیر تھے ایک عربی شاعر کہتا ہے چودنی کے چاند کی طرح شیبت الحمد کا چہرہ روشن تھا اور تاریخی رات میں یہ چہرہ جگنگایا کرتا تھا اللہ اکبر یہ شان حضور عبد المطلب کی ہے عبد المطلب موریخین کہتے ہیں تمام قاندان قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت حلیم بردبار سقی کریم النفس مہمان نوازتے ہر شرح اور ہر فتنے سے عبد المطلب ہر دور میں دور رہے اپنے آپ کو انہوں نے بچا کر کے رکھا قوم نے انہیں متفقہ طور پر سردار تسلیم کیا اب دیکھی آپ ایک بڑی آخری بات ارس کرتا ہوں گفتہ وہ ختم کرتا ہوں موریخین کہتے ہیں جود و سقا میں سقاوت میں یہ اتنا آگے بڑے ہوئے تھے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ اپنے والد حاشم سے زیادہ سقی تھے آپ کہیں گے صاحب یہ تو سقاوت کا آلہ مرتبہ تھا نا کہ حضرت حاشم کو جب پتا چلا کہ مکہ میں قہد پڑ گیا تو حضرت حاشم نے تجارتی سامان بیشنے کے بعد اس مال سے گندم کری دی اور یہاں آنے کے بعد سارے مکی کی دعوت کر دی سب کو کھانا کھلایا ایک دن نہیں کئی دن تک یہ کھانا کھلاتے رہے اب اس سے بڑا سقی اور کون ہو سکتا ہے موریخین اب بڑی شاندار بات کہتے ہیں موریخین کہتے ہیں حضرت حاشم نے تو انسانوں کو کھانا کھلایا عبد المطلیب انسانوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے جانوروں کو بھی کھانا کھلاتے تھے اللہ عبر انسانوں کو تو کھلاتے کھلاتے پرندوں کو بھی کھلاتے جانوروں کو بھی کھلاتے یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ آپ کو مطیم و تیر السمائی یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا یہ عرب لوگوں نے آپ کو یہ لقب دینا شروع کر دیا کہ عبد المطلیب وہ ہیں کہ جو پرندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عبد المطلیب موریخین کہتے ہیں شراب سے نفرت کرتے تھے اس دور میں شراب سے نفرت تھی اس کے حرام ہونے پر لوگوں کو بتایا کرتے رمضان شریف کے آنے پر فقراء مساکین یتما کا خیال رکھتے گوشہ نشینی کو پسند کرتے شریف انسان کم گو حوصلہ بہت زیادہ حوصلہ من برد باری یہ حضرت عبد المطلیب کا خاصہ ہے اللہ اکبر تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے بزرگوں کی عظمتیں ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ابھی تولیغ نہیں فرمائی لیکن حضور کے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیں غریبوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں پیسے والوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں پرندوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں جانوروں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں اللہ اکبر یہ وصف سب سے زیادہ اگر چمکتا ہوا کسی میں دکھائی دے گا تو پیار آقا کے خاندان میں دکھائی دے گا اس لیے حضور کریم علیہ السلام اپنے خاندان کے لحاظ سے اپنے آبا و اجداد کے لحاظ سے اور حضور علیہ السلام اپنے والدین کے لحاظ سے سب سے زیادہ عظیم ہے اور حضور علیہ السلام نے اس عظمت کو خود اپنی زبان ناس سے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور جو نماز و ممدہ کریں گے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ کے اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر و دعوانا یا الحمد للہ رب العالمين